بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جس شرمناک طریقے سے پنجاب کے ایم پی ایز نے اپنی ہی مرات اور تنخواہیں بڑھا لی ہیں اور وزیراعلا پنجاب جو وسیم اکرم پلس ہیں انہوں نے تاہیات اپنے لیے گھر جو ہے وہ لاہور میں رکھوا لیا ہے اس پر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ عمران خان کا نام ڈبو رہے ہیں سارے اور میں جو لوگ اقدم عمران خان کے خلاف کھل گئے ہیں اور جو لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ عمران خان کو پہلے نہیں پتا تھا وہ ٹویٹ کیوں کر رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو حقائق سے اگاہ کر دوں عمران خان نے کئی مہینے پہلے ہی عثمان بزدار کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن میں آپ کو آج یقین سے بتا رہا ہوں اور اپنی خبروں کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ پنجاب میں جو ارکان ہے جو آزاد بھی پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے اور جو اتحادی بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ حکومت بنی ہے وہ اگر عثمان بزدار کو اتار کے دوبارہ کسی کو الیکٹ کروایا گیا تو وہ ووٹ نہیں دیں گے تو ابھی پنجاب میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس سے بھی ہاتھ دونے پڑیں گے اور یہ وہ وقت ہے جب اپوزیشن کیشز میں پھنسی ہوئی ہے ان کے پاس اتحاد کا ایک انہیں مشتری کا پوائنٹ مل جائے گا جس میں پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ کاف لیگ والوں پر بھی کیسز چل رہے ہیں نیب میں مطلوب ہیں پرویز علائی بھی اور اس کے بیٹے کے بھی کیسز چل رہے ہیں تو یہ لوگ کسی بھی وقت پلٹی مار کے حالات کا فائدہ اٹھا کے اس طرف جا کے پی ٹی آئی کی پنجاب سے گورنمنٹ ہی چلی جائے گی عمران خان اس وقت صرف ڈیمج کنٹرول کر رہے ہیں آپ کے پاس دو طریقے ہیں یا آپ نون لیگ اور ان اتحادیوں کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیں عثمان بزدار کو اٹھا دیں اور اسی طرح کا تباہی کا بازار گرم ہو جائے یا آپ یہ جو چھوٹے موٹے دنیاوی فائدہ انہوں نے لینے ہیں اس ساتھ تک انہیں لینے دیں لیکن میجر کام جیسے تعلیم بہتر کرنی ہے ہسپتال بہتر کرنے ہیں اوورال کرپشن کو ختم کرنا ہے وہ اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ کڑوی گولی ہمیں لینی پڑے گی عمران خان کو اپنے غلط فیصلے کا پوری طرح احساس ہے اسمان بزدار کی حوالے سے میں آپ کو اپنی خبروں کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں لیکن ان کو ڈیفنڈ کرنے کے علاوہ آپ کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی ان کو اتارتے ہیں پنجاب کی گورنمنٹ ہاتھ سے چلی جائے گی اور ان چور اچکوں کے ہاتھ میں اگر پنجاب چلا جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ پاکستان کی عادی عبادی پنجاب میں رہتی ہے اتنے زیادہ لوگوں کو ان چوروں ڈاکوں کے بروسے نہیں چھوڑا جا سکتا اس لیے یہ کڑوی گولی ہمیں کھانی پڑے گی عمران خان پوری کوشش کر رہے ہیں سات سات ذریعالہ پنجاب پہ نظر رکھی ہوئی ہے انہیں سات سات ریپورٹ مل رہی ہے یہ جو ہے تنخواہیں بڑھنے کا میں آپ کو بتاؤں گے کسی حد تک عمران خان ڈیپ ڈاؤن اس بارے میں خود بات کرتے تھے کہ سب کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے بیورو کریٹس کی بھی بڑھنی چاہیے تاکہ وہ کرپشن نہ کریں آپ دیکھنا آج تو یہ ہوا ہے اگر اس پہ یہ یوٹر نہ لیا گیا پنجاب اسمبلی میں تو بہت ہی تھوڑے دنوں میں عمران خان آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ تنخواہیں بڑھنا اچھی بات ہے اس سے کرپشن کم ہوگی کیونکہ جب آپ کی تنخواہی اتنی اچھی ہوگی تو آپ کیوں حرام کھانا چاہیں گے عمران خان کئی دفعہ مثال دیا کرتے تھے کہ ان کے والد صاحب کی اتنی تنخواہ تھی کہ اس سے پتہ نہیں سات تولے کی چودہ تولے سونا بان سکتا تھا ہر مہینے کی تنخواہ سے تو بیورو کریٹس کی پہلے بہت اچھی تنخواہ ہوتی تھی بعد میں ہوتے ہوتے کم ہوتی گئی عمران خان تنخواہیں تو بڑھنا چاہتے ہیں بیورو کریٹس کی ایم پی ایس کی ایم ایس کی تاکہ وہ کرپشن نہ کریں لیکن یہ عمران خان کو اعتماد میں لیے بغیر کیونکہ کیا گیا اور اس میں ایکسٹرا مرات جالی گئے اس لئے عمران خان کو مسئلہ ہے اس چیز سے اور اسمان بزدار اب ایک ایسی کڑوی گولی ہے جو ہمیں نگلنی ہی پڑے گی اور جب تک پی ٹی آئی کی حکومت کو چلنے دیا جائے گا جب تک کوئی میجر سازش نہیں ہو جائے گی تب تک یہی وزریالہ رہیں گے بدلنے کا فیلال کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے بدلتے ہی حکومت پنجاب کی پی ٹی آئی کے حاصل نکل جائے گی کیونکہ اوورال نون لیگ کے ایم این ایس زیادہ ہیں پرویز علائی کو آپ یاد رکھیں کہ اسے بیس وٹ زیادہ پڑے تھے سپیکر شپ کے اس کے لئے ہیں تو پرویز علائی اپنے ساتھ اور بندے بھی ملا سکتا ہے نون لیگ کے بھی اور پی ٹی آئی میں بھی بہت سارے ایکس کاف لیگ کے بندے شامل ہوئے ہیں پنجاب سے بہت کم نظریاتی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو پنجاب سے ایم پی ایس بنے ہوئے ہیں اس لئے تھنڈا کر کے کھائیں خود کو عمران خان سے زیادہ چیمپین نہ سمجھیں اس بندے نے بائیس تئیس سال اس لئے محنت نہیں کی کہ پنجاب والے دو دو لاکھ اپنی تنخواہیں بڑھا لیں گے اس نے محنت کی ہے اس نظام کو بدلنے کے لئے ہمیں بس سپورٹ دینی ہے اسے ایک شخص کو جس کا نظریہ ہے پاکستان کی بہتری میں کھل کے سپورٹ کرتا ہوں اور میں ان لوگوں کو صد افسوس ہی ان پر کر سکتا ہوں جو اس وقت بھی نیوٹرل رہ رہے ہیں جنہوں نے صاف سائیڈ نہیں لیوی کہ ایک طرف چور چکے ڈھاکو ہیں اور ایک طرف ایک انسان ہے پوری پارٹی اگر کرپ سے بریوی ہے تو ایک انسان ہے جو اپنے نظریہ پر کھڑا ہے اور جو آج تک اس نے یوٹرل نہیں لیا کہ میں کرپشن کے خلاف ہوں اور میں پاکستان کو بہتر کر کے انشاءاللہ چھوڑوں گا پاکستان کو عظیم ملک بنا کے چھوڑوں گا اس نظریہ پر وہ شخص قائم ہے آپ اس کا ساتھ دیں زیادہ مامے نہ بنیں اور اسے زیادہ بڑے سمجھدار نہ بنیں اور انہیں سکھانے کی کوشش نہ کریں کہ خان صاحب نے کیا غلطیاں کر دی ہیں غلطی جو ہونی تھی وہ ہو گیا ہے اس کو آپ ڈیمج کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے ہمیں سوشل میڈیا پر کم از کم عمران خان کو پوری طرح سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ پبلک سپورٹ ابھی تک عمران خان کے ساتھ ہے بس آپ سے اتنا ہی کہنا تھا بہت بہت شکریہ